اسلام علیکم گائز کیا حال ہے امید کرتا ہوں حضیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک منحوس کا واقعہ سنائیں گے اور آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ وہ آدمی واقعی منحوس تھا کہ نہیں چلیے بین ایٹا ایم ایسٹ کی ویڈیو کرتے ہیں اس سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے پلیز اگر آپ چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی اور انفارمیٹی ویڈیو آپ تک پہنکے رہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک میں ایک آدمی رہتا تھا وہ جس شہر میں رہتا تھا اس شہر کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اسے جو بھی صبح اٹھتے دیکھے گا اس کا کام مکمل نہیں ہوگا کہ کام میں کوئی نہ کوئی حلل ضرور پیدا کرے گا کچھ ہفتے کچھ مہینے گزرے ایسے ہی ہو رہا تھا وہ اس آدمی کو بادشاہ کے دربار میں لے گی اور کہنے لگے بادشاہ سلامت یہ ایسا بدوقت انسان ہے کہ جسے کوئی بھی دیکھتا ہے تو اس کا کام مکمل نہیں ہوتا لوگ اسے منحوظ کہتے ہیں اس لیے اسے اس ملک سے نکال لیں بادشاہ کہنے لگے ایسے میں اسے نہیں نکالوں گا میں یہ دیکھوں گا آپ کی یہ واقعی منحوظ ہے کہ نہیں صبح ہوئی بادشاہ اپنے محل سے نکلا دروازہ کھولا تو سامنے وہی آدمی کھڑا تھا آدمی کو دیکھ کر واپس اپنے محل میں پہنچے تو دربار کے لیے تیار ہونے کے لیے جوتے پہنے جبکہ جوتے میں بچھو تھا بچھو نے ان کے پیر پر ڈانک مارا ان کی تکلیف سن کر شاہی طبیب وزرا سر پر آگے علاج جاری ہو گیا کچھ دیر گزری بادشاہ سلامت ٹھیک ہو گئے لیکن اچھی حاسی تکلیف سے گزرے پھر دربار میں بیٹھے بادشاہ سلامت نے کہا یہ تو واقعی منحوظ ہے آدمی رو رو کر رحم کی بیک مانگ رہا تھا پاس ہی ایک وزیر کو رحم آیا اور ڈرگتے ہوئے بولا کہ بادشاہ سلامت اس کو تو آپ نے بھی دیکھا تھا جب آپ نے اسے دیکھا تب تک یہ قید ہے کہ آپ منحوظ نہیں بادشاہ یہ بات سن کر حیرت انگیز ہو گیا اور یہ سوچنے لگا یہ تو میں نے سوچی نہیں پھر اس نے پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ کوئی بھی آدمی اگر اسے منحوظ کہے گا تو اسے قید کر دیا جائے گا اور ہاں اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کو منحوظ نہیں کہنا چاہیے بلکہ اپنے گرے بان میں جاننا چاہیے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نوائے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملے گے اگلی ویڈیو میں تاب تک اللہ حافظ موسیقی